بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھنے پروگرام نیوز فیڈ میں ہوں مرتضی ڈار آج پروگرام میں ہم بات کریں گے ایف آئی اے کی دو ریڈز کے حوالے سے جو انہوں نے محسن بیگ صاحب سینر صحافی ہیں ان کے گھر پہ کی اور اس ریڈ پہلی جو کی گئی اس ریڈ میں محسن بیگ کو گرفتار کیا گیا اور دوسری ریڈ جو کی گئی اس میں ان کے بیٹے کی گرفتاری کے حوالے سے وسائل اور کوشش بروے کار لائے گئیں ایف آئی اے نے ریڈ جب کی تو اس ریڈ کی جانے کے دوران خاصی مضاحمت ہے جس کا ایف آئی اے نے کہا کہ ان کو ہوا اور اس میں پھر مناظر اور فوٹیجز بھی کچھ مندریان پر آئیں سوشل میڈیا پر آئیں میڈیا پر آئیں جس میں محسن بیگ صاحب بھی فائرنگ کرتے دکھائی دیئے جس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا عدالت کے اندر کہ میرے گھر پہ جب ریڈ کی گئی تو سیول کپڑوں میں موجود تھے ایف آئی اے کے اہلکار مجھے علم نہیں تھا میں یہ سمجھا کہ کوئی ڈکیتی یا کوئی واردات ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے پسٹول میرے پاس اپنا ہے ذات لائسنسڈ ہے اس سارے جب یہ سارا معاملہ ہوا تو اس کے بعد ان کو پولیس پارٹی بھی وہاں پر موجود تھی اریسٹ کیا گیا اور اریسٹ کر کے ان کو تھانے میں لے جایا گیا تھانے میں لے جانے کے بعد ان کا کہنا یہ تھا جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا کیونکہ انہوں نے درخواست دی تھی اس درخواست میں ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے عدالت میں ایٹی سی میں پہلے پیش کیا گیا جس میں تین روزہ جسمانی ریمانٹ ان کا لے لیا گیا جس کے بعد سیشن کورڈ اسلامباد میں ان کا کیس سنا گیا اسلامباد سیشن کورڈ نے اس سارے معاملے پر پولیس سمیت ایف آئی اے کو ریکارڈ سمیت طلب کیا اور اس میں اپنا ایک مختصر فیصلہ بھی سنایا جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ چھاپا اور یہ گرفتاری جو ہے قانون کے مطابق نہیں ہوئی ان تمام چیزوں کو بروے کار نہیں لیا گیا جو قانونی پہلو ہیں جس کی قانون اجازت دیتا ہے کچھ چیزیں ہیں جس میں قانون سے تجاوز کیا گیا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے کس کی اما پر کیا گیا ہے اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم باتشیت کرنے کی کوشش کریں گے ایف آئی اے کے اختیارات جو ہے اس کے حوالے سے بھی باتشیت کریں گے محسن بیک صاحب کے جو ایکشن یا ریاکشن تھا اس کو بھی موضوع بحث لے کے آئیں گے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام میں میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں بشیر میمن صاحب دی جی ای ایف آئی اے ہیں بشیر میمن صاحب آپ مجلسن پا رہے ہیں میمن صاحب میمن صاحب آج کا جو یہ واقعہ ہوا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے حوالے سے کومنٹ کیجئے کیونکہ آپ اس ادارے کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں ہم منصب پر رہ چکے ہیں یہ بتائیے گا کہ جو ایف آئی اے نے یہ چھاپا مارا جس کے حوالے سے عدالت نے بھی اپنے تحفظات کا جو ہے وہ انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے اور اس پہ بھی کاروائی ہونی چاہیے ایف آئی اے کی جو قانونی پہلو میں چاہتا ہوں سوالے سے بتائیے لوگوں کو تھوڑا اگاہ کیجئے کہ کیا یہ لاکھ مطابق مارا گیا اب مجھے چونکہ تفصیل کا نہیں پتا لیکن میں آپ کو ایک ارس کروں ایف آئی اے کو اختیارات ہیں نوٹس دیکھر کے کسی کو بھی بلانے کے ریڈ کرنے کے اور ایف آئی آر کرنے کے مطابق یہ تین چیزیں لیکن آپ نے جو ابھی ذکر کیا میں چونکہ اب سوشل میڈیا پہ میں نہیں ہوں اور میں گاؤں سے گاؤں میں تھا آج تو میں نے تو میڈیا بھی نہیں دیکھا میں نے تو ٹیوی بھی نہیں دیکھا اور ظاہر ہے گاؤں میں تو آج کا اخبار کل ملے گا تو میرے کہنے کا تھوڑا سا مقصد یہ ہے کہ میں صرف ایسی ایسی جنرلی جو آپ نے انٹرو دیا وہ میں نے سن لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیشن جج صاحب کا جو آرڈر ہے وہ کلیر کر دیتا ہے ہر چیز کو ایف آئی اے کا آرڈر جو ہے ایف آئی اے کا جو ریڈ ہے وہ غیر قانونی ہے غیر قانونی ہے دکھ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے پاکستان کی عدالتیں اگر یہ آرڈر کر دیں یہ غیر قانونی ہے تو اس ادارے پہ کوسچن مارک کھڑا ہو جاتا ہے بڑی سمپل کوٹ ہی ہے نا جہاں پر جا کر کہ ہم نے ملزم کا رمانے لینا ہوتا ہے ملزم کو کنوکشن کروانا ہوتا ہے ملزم کو جا کر کے ثابت کرنا ہوتا ہے اپنے اف آئی آر کو یا اپنے موقف کو جو بھی ہے اور ہم بڑے سنسیٹیپ قسم کے کیسے لے کر کے جا رہے ہوتے خاص طور پر سائیبر کرائی تو یہ جو عدالتوں کی عدالت کی طرف سے اس طرح کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکل یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ بلکل ناجائز کیا گیا رہی ہمارے ویورز کو سمجھا دیں کہ اب جو اطلاعات ہیں جو آن ریکرڈ ہے جو دالت سامنے بھی کہا گیا تقریبا صبح نو بجے کے قریب کمپلینٹ آتی ہے مراد سعید صاحب اس حوالے سے کمپلینٹ کرتے ہیں محسن بیک صاحب کے حوالے سے اور دس بجے کے قریب جو ہے ان کے گھر پہ چھاپا بھی مار دیا جاتا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ جسنا آپ نے ذکر کیا کہ فی اے کی سوابتی تھا کہ وہ چھاپا مارے یا نہ مارے تھوڑا پروسیجر بتائیں کیا کمپلینٹ آئے فوراں چھاپا مار دینا چاہیے یا انکواری کال ہونی چاہیے اگر ہونی چاہیے تو اس کا کیا پروسیجر ہے فی اے کا نومل طریقہ جو ہے فی اے کا جو سریعہ آئے وہ پہلے انکواری ہوتی ہے اس کے بعد ریکارڈ کٹھا ہوتا ہے ریکارڈ کٹھا ہونے کے بعد فی آر ہوتی ہے دوسرا مطلب یہی ہے کہ یہ سارا پلینڈ ہے جس کے مطابق کیا گیا اخترارات کا ناجائز اس جو ہے وہ استعمال کیا گیا تو میں تو کچھ اور بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں کہ کورٹ نے جب آرڈر کر دیا نا اس کے بعد وہاں پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کورٹ نے کہا دیا کہ اللیگل ہے اللیگل ہے جو بھی کام ہوا ہے اس لیے کہ اسی کورٹ پر ہم نے لے کر کے جانا ہوتا ہے ملزم کو ملزم کو جو کورٹ ہے ہمارے پاکستان کی عدالت ہے وہ کہہ رہی ہے اور سیشن جج صاحب کہہ رہے ہیں جو ٹرائل کورٹ کے وہ جاج ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللیگل ہے ختم پیرٹ اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں چونکہ یہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں یہ جو رکروٹمنٹ ہوئی ہیں نئی اپارٹپنٹ ہوئی ہیں یہ سارے انتہائی میں تھوڑا سا بہت ہی بہت ہی دکھ کے ساتھ بہت ہی دکھ کے ساتھ بہت ہی ام ٹو 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 وارڈ اباوٹ یہ جو نئی جو بھرتیاں ہوئی ہیں آپ یقین کریں متزا صاحب آپ سمجھیں گے کہ میں کوئی پولیس والوں کی سائد لے رہا ہوں یہ انتہائی پڑھے لکھے اور بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں جنہوں نے اسی دپارٹپنٹ میں ابھی پہتیس سال گزارنا ہے ان کو غلط کاموں پہ مت لگائیں میں ان کے سینئرس کو یہ کہنا چاہتا ہوں ڈائریکٹر جنرل صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے اپنا ایجنڈا پولیٹیکل ایجنڈا جس کا بھی ہے اس کے لیے ان لڑکوں کو خراب مت کرو یہ بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں اور ان کا مستقل بہت شاندار ہے اور شیفیہ کو خراب مت کریں کسی کی کسی کی خواہشوں کی بھینٹ نہ چڑھائیں پورے پورے ادارے کو تباہ مت کریں ان بچوں کا یہ جو چار سو کے قریب بچے ہیں چار سو کے قریب ہیں چار سو کچھ ہیں لڑکے یہ جو نئے جو سائبر کرائیم میں ہوئی ہیں آپ یقین کریں گے ان کی جو کوالیفکیشنز ہی میں آپ کو بتاؤں گا آپ کہیں گے کہ پھر وہی اپنے پولیس والے منٹالٹی سے بات کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں جو آئے ہیں بہت ہی اچھے لڑکے ہیں اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ایف آئی اے کوئی ایسی چیزیں بھی ہوں گی جس میں ایف آئی اے کے پاس کوئی سواب دیدی اختیارات ہوں گے کوئی ایسا قانون کوئی ایسی پرویجن ان کے پاس موجود ہے کیونکہ ظاہرہ ایک صحافی کو جب وہ پکڑنے جائیں گے تو ظاہرہ میڈیا پر اس کا شور مچے گا سوشل میڈیا پر اس کا شور ہوگا تو کیا ایف آئی اے آپ کے حال سے اتنی انپرپیرڈ تھی کہ اس نے آل آف سرڈن جو ہے وہ احکامات کہیں سے جو بھی آئے ہیں اس کے پر عمل شروع کر دیا اور انہوں نے اس کے بارے میں کوئی نے سوچا کہ اگر کل کو عدالت میں جائیں گے جس طرح چلے گئے تو ہمیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی میرا تو خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی پرپریشن ہوگی ان کی میں یہ تو دکھ کا اظہار کر لوں دکھ کا اظہار کر لوں اس لیے کہ ان یہ جو نئی جو سائبر کرائیم میں جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے ان میں بچے بچیاں جتنے بھی ہیں ان کی پوستے سینچن کرانے سے لے کر کے ان کے اپوائنٹمنٹ کے پروسیڈر سے لے کر کے ان کے بورٹ کے امتحان لے کر کے یقین کرے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ میرٹ کی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ کوالیفائیڈ بچے ہیں یہ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں آپ تو بات کر رہے نا کہ ظاہر ہے آپ صحافی ہیں تو آپ کو وہ دکھ ہے اچھا میں چونکہ پولیس والا ہوں تو مجھے پولیس والے کے بدنام ہونے کا دکھ ہے مجھے ایف ای اے کا ایف ای اے کے ان نوجوان بچوں کے جو کہ بہت زیادہ سائلنٹیڈ ہیں یقین کریں اور ان کا بہت اچھا مستقبل میں دیکھتا ہوں میں ان کا بہت اچھا اللہ تعالیٰ سب کو اچھا مستقبل دے گا لیکن لیکن ان کو کون اپنے خواہشوں کے پھینک چڑھا رہا ہے ذرا ہمیں اس کو پوچھنا چاہیے ان بچوں کو کون بزگائیڈ کر رہا ہے اور غلط راستے پہ ڈال رہا ہے اٹھتے ان کی کریئر کے سٹارٹ میں نہیں کرنا چاہیے یہ اور ہو سکتا ہے جو سینئر افسران ہے تیریکٹر جنرل صاحب ہے میں تو ان کو کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ نے تو اپنا کریئر کر لیا ختم بائیس گریڈ میں پہنچ گئے ہیں آپ کے دو تین سال نوکریہ کے رہ گئے ہیں بچوں کے پیتی سال نوکریہ کرنی ہیں آپ کے پیتی سال کے لیے غلط راستے میں ڈالے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر جانا چاہتے ہیں دپارٹمنٹ کو بڑی میرٹ پہ بھرتیوں سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ بہت میرٹ پہ بھرتی ہوئے ہیں بیری کوالیفائیڈ پیپل اچھا سر اب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا جس طرح اب میں آپ کو آج کے جو ہے سٹیٹمنٹ فیصلہ جو ہے ادالت کا وہ سناتا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے اور ایسا چو کی ایف آئی ایر سے ثابت ہوتا ہے کہ چھاپا غیر قانونی مارا گیا فیصلے میں ہی ہے چھاپا مار ٹیم میں جو لوگ شامل تھے وہ چھاپا مارنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے سر میں اگین وہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ چھاپا مارنے کا اختیار نہیں ہے اور پتہ ہے کہ میڈیا پہ بھی عدالتوں میں بھی جانا پڑ سکتا ہے why they were so blunt اور they were so blank کچھ تو چیز ہے اس میں یا ان کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے یا ان کے پاس کوئی ایسی شکھ ہے جس کی ورہ سے یا جس کی ایکسسائز وہ کر رہے ہیں کوئی ہیڈن چیز ہے کوئی ایسی چونکہ آپ اس کے ہیڈ رہ چکے ہیں any information that you have نہیں میں تو ابھی میں نے آپ کو بتایا میں تو گاؤں میں تھا اور میں تو میڈیا پہ ٹویٹر بھی ہے اس میں فیس بک پہ رہوں نہیں زیادہ کی مجھے پتہ لگ پتا لیکن میں آپ کو ایک آرش کر رہوں میں تو اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی کا فیصلہ آگیا ہے بس ختم پیریٹ یا تو اس کے خلاف اپیل ہو جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگی تو ان بچوں کا مجھے اب ان بچوں کا جو وہ جو ایک عادت سی پڑ جاتی ہے نا آپ تو کسی اور پیراہ سے سوچ رہے ہیں میں کسی اور انگل سے سوچ رہا ہوں میں تو ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوں لیکن سر یہ انسٹیوشنل جس اپنی ہے یہ تو انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں کس قسم کے ان پر پیشر ہے کونسا دباؤ ہے جو آپ بار بار چیز کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کا فیوچر جو ہے وہ زہرہ غلط ڈیریکشن میں جا رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں what is going on they are انڈیپینڈنٹ مرتضی صاحب میں کسی کو بھی ڈیر آتا نہیں ہے ذمہوار ڈیریکشن جنرل کو ذمہوار چھڑا ہوں گا یہ جو چھوٹے پرچے چھوٹی بزاقہ خیز قسم کے پرچے بزاقہ خیز قسم کے نوٹس اپنے ہی ادارے کو بزاق کا نشانہ بنانا مختلف قسم کی چھوٹی رپورٹیں بھیجنا چھوٹی باتیں کرنا اور پھر ادارے کی پوری عزت خراب ہوتی ہے اچھا ادارے کی عزت خراب ہوتی ہے اس کا مقصد ہے کہ ہر بندہ جو بھی ادارے سے ترخواہ لے رہا ہے اس کی عزت خراب ہو رہی ہے جس نے اس ادارے میں کام کیا ہوگا تارک خوصہ صاحب ہے تارک پرویس صاحب ہے کتنے محب اسد صاحب ہیں یہ سارے کے سارے عملیش صاحب ہیں یہ سارے کے سارے وہ افسران ہیں جو کہ آپ دیکھیں نا ان کا بڑا عزت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے لیکن اب یہ دیکھئے کہ آج آج یہ جو فیصلہ آیا ہے تیویشل دیسیشن آپ دیکھیں نا فیصلے آنا شروع ہو گئے نا فیئے کے سلاف بی ٹائل کورٹ سے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نان پروفیشنل نان پروفیشنل اٹی چھوٹ کے وجہ سے لگے اور ظاہر ہے یہ جس کسی نے بھی ریڈ کیا ہے میں کہا رہا ہوں گا ہم تو کنڈیم کر رہے ہیں اس کو لیکن میں اس کو کنڈیم کرنے کو تیار نہیں اس لیے اس سے یہ کون کروا رہا ہے اچھا صاحب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ سربراہ رہے چکے ہیں ایک نیا انیشیٹیف ممکن آپ کے دور میں بھی اس پر کافی کام ہوا لیکن آپ بہت اگریسیولی کام ہو رہے ہیں سائبر کرائم ونگ جو فیئے کا ہے اور اس حوالے سے خیال لکھیا جاتا ہے کہ اس کی اشت ضرورت ہے اس کا بہت ابیوز ہو رہا ہے مس یوز ہو رہا ہے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس کی فارمیلیشن اس ونگ کی اس کے اوپر عمل ہونا اور اس عمل کے اوپر جو ریاکشن ایف ای اے دے رہا ہے یہ اچھا ہے یا اچھی ڈیریکشن میں جا رہا ہے یا سمٹھنگ is missing سمویر دیکھیں ایف ای اے کا سائبر کرائم ونگ کا پرانہ بنا ہوا ہے کوئی اس میں یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ سینچن کروائی تھی جب اللہ کا چکر ہے مالک کا احسان ہوا مدینہ والے کا گرم ہوا میرے ہی وقت میں یہ ساری سینچن ہوئے تھے بجٹ وغیرہ اور یہ خیال رکھا جاتا تھا دو چیزوں کا سائبر کرائم ونگ بہت ساری چیزوں کا امین ہوتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا وہ امین ہوتا ہے میں آپ کو سکھی بات بتا رہا ہوں ڈار صاحب میں عمر کے اوصل سے میں ہوں یہاں پہ بچے بچیوں کا بہت سارے بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ وہ امین ہوتا ہے اور ہم نے کچھ رونز بنائے تھے صرف اور صرف وہ سیکریسی کو بین کرنے کے لیے اور اس کو بڑا ہم لے کر کے چاہتے تھے اس میں اچھا پھر جو اپائنٹمنٹس رہی آپ یقین کریں گے نجد کلی مرزا صاحب احسان صادق صاحب جیسے جیسے اماندار اور بہترین قسم کے افسران ہم نے ان کا انٹرویوز کیے تھے اور حقیقت میں بتا رہا ہوں کہ ان سارے یہ جو نئی جو اپائنٹمنٹس رہی ہیں نئی جو ویجن بناتا جو چیزیں بنی تھی اس میں یہ سارے کے سارے افسران بھی شامل تھے اس وقت آپ ان سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں ان کو بھی دکھ ہو رہا ہوگا کہ یہ لڑکے یہ بچیاں اور یہ بچے کس طرح کی کام کر رہے ہیں اور ان سے کن طرح کا کام لیا جا رہا ہے ان کو اٹھایا جاتا ہوگا دھمکایا جاتا ہوگا ابھی نوکری میں نہیں ہے بچاری تو میں کسی کو یہ بات میری ہو سکتا ہے بری لگے میرا میرا ظاہر ہے وہی رہے گا کہ یہ دیریکٹر جن he is responsible for ڈیریکٹر جنرل is responsible for whatever has happened بلکہ ٹھیک ہے یہ کہنا تھا بشیر میمن صاحب کا سابق ڈی جی ایف آئی ہیں بہت شکریہ سارا آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے مونا عالم صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں جرنللسٹ ہیں ویلکم ڈو ڈو شو مونا عالم صاحبہ آج جو یہ محسن بیگ صاحب کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور تمام طرح اپیسوڈ ہوئی اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں آپ ایک جرنللسٹ بھی ہیں اینللسٹ بھی ہیں اور کچھ چیزوں میں خاصی کرٹیک بھی کرتی ہیں آپ سے جاننے میں چلائیں what is your take on this situation مونا مونا عالم صاحبہ ہمیں جو سن پا رہی ہیں مونا عالم صاحبہ سے ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے پروگرام میں ایک بریک کا بھی کھا جا رہا ہے بریک ہی جانے بڑھتے ہیں واپس آتے ہیں اور مونا سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں ٹیک ایک بریک ویلکم بیک آفٹر دا بریک پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ایف آئی اے کی آج کی کی گئی ریٹس کے حوالے سے جو صحافی محسن بیگ صاحب کے گھر پر ہوئی گرفتاری ہوئی اس کے بعد سیشن کوٹ کے اندر ایک مختصر فیصلہ بھی ہم نے دیکھا مارے سامنے آیا پروگرام میں ہمیں جوائن کری مونا عالم صاحبہ جنرللسٹ ہیں اینللسٹ ہیں مونا صاحبہ مونا صاحبہ میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں کہ آج جو یہ ساری اپیسوڈ ہوئی ایف آئی اے نے ریٹ کیا اور اس کے بعد سوشل میڈیا سوییند میڈیا پہ سالہ دن یہ خبر گردش کرتی رہی آپ کرٹیک بھی خاصی اچھی کرتی ہیں یہ بتائیے کہ ایک تو آپ کا سینٹیمنٹ یقینی طور پہ ایک جنرللسٹ ہے ان کے ساتھ ہوگا اور دوسرا میں چاہتا ہوں کہ آپ ایف آئی اے کے رول کو اور جنرلسٹ کے اس چیز پہ یا اس ریٹ پہ جو ریاکشن اس کو انیلائز کریں دیکھیں مرتزا کافی عجیب سی سی سیٹویشن ہے لیکن بات اگر اگر اف آئی اور اس کو انیلائز کرنا بھی کافی کامپلیکس ہے اور ہم اکثر جو ابھی تک چیزیں دیکھ رہے ہیں یا انیلیسس دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ وہ بہت ون سائیڈ ہیں وہ یا تو ایف آئی اے کی طرف اور اس کو کاربائی کی طرف تلٹ ہوئے رہے ہیں یا پھر وہ محسن بیک صاحب صاحب کی طرف تلٹ ہوئے رہے ہیں ویرائز میرا خیان یہ ہے کہ two wrongs do not make a rise دو غلط چیزیں کبھی صحیح نہیں بن سکتی محسن بیک صاحب اگر اس پوری بات کو میں سٹارٹ کروں تو غالباً اس کا آغاز اس پروگرام سے ہوا ہے جس پروگرام کے دوران محسن بیک صاحب نے کچھ اس قسم کے کومنٹس کیے تھے اچھا وہ بہت ہی unwarranted چیز تھی اس میں تو کوئی شک نہیں مطلب صحافت کا قطن یہ مطلب نہیں ہے آپ I am sure کہ you are a very rational person آپ مجھ سے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ہم کسی کو personal ان کی زندگی میں گز کر اس قسم کی باتیں ہیں تو محسن بیک صاحب خیر یہ کہ میرے پروگراموں پہ بہت دفع آ چکے ہیں بہت اچھے انسان ہیں میں I was little surprised it was very unlike of him وہ ایسی باتیں بالکل بھی نہیں کرتے ہیں بہت محضب گرتگو کرتے ہیں مجھے نہیں پتا اس دن انہوں نے شاید وہ ایک فلو میں تھے تو اس قسم کی باتیں ہوئیں اور mistakes غلطیاں کرنا ایک انسانی پترت ہے اس میں کوئی کباہت نہیں خیر یہ کہ آپ کو پتہ ہے محسن صاحب کی presence نہیں تو اس لئے کوئی apology وغیرہ فیر ام نے اس کے بعد نہیں دیکھی میرا خیال ہے وہاں سے چیزیں غلط سٹارٹ ہوئیں اور پھر اس غلطیوں کی ایک قطار سی لگتی چلی گئی ایسا اور ان کا تو وہ اختیار ہی نہیں تھا جو لوگ انسان میں گسے تھے پھر یہ کہ وہ normal کپڑوں میں تھے ظاہر ہے اگر محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھا کہ وہ محسن کوئی ڈکیت ہیں اور آج کل آپ کو پتا ہے بہت اللہ محس کرے اور محبوظ رکھے کہ یہ حالات کافی خراب ہیں مطلب ایوان کیپٹل میں اسلام آب میں جہاں بہتر صورتحال ہوتی تھی اب ویسے حالات نہیں ہیں انہوں نے شاید واقی شاید یہ سمجھ کے ریاکٹ کیا اور انہوں نے پسطور وغیرہ نکالی اور فائر وغیرہ کیا لیکن ایک جو فوٹیج جہاں دیکھ سکتے ہیں جو محسن صاحب بہار نکل رہے ہیں وہاں پلیس کی وان بھی کھڑی ہے ٹھیک ہے جنگوں کو پکڑ رہے تھے جنگوں کو مار رہے تھے وہ پلیس کی وان پڑی تھی شاید پتہ نہیں اس وقت اتنی ہیٹڈ سیچویشن تھی کہ محسن صاحب انیلائز نہیں کھائے کہ ظاہر اگر کوئی ڈکیٹ تھے تو پلیس وان میں نہیں آئے ہوں گے پھر یہ ہاتھ آئی ہوئی وہ بہت قابل مضمت ہے محسن صاحب نے اوپر ہتھیارت آنے اور ڈائیک فائر کیا جو بنایا جا رہا ہے اہل کاروں پر ان کے بیٹے بھی اسی طرح سے فائر کر رہے تھے اور اٹلیس فائی کی پریس ریلیز ہے وہ یہ کہتی کہ جب ان کی گولیاں ختم ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے عریض کیا کیا اچھا فائی کا بات چلوئے غلط موسم صاحب کی کومنٹ غلط ایف ایی کا چھاپا غلط موسم صاحب کا ریاکشن غلط اس کے بعد مزید غلط یہ کہ ان کو جب پولیس والے لے گئے تو ان کو تشدد کا شکار بنایا گیا جب وہ کوٹ میں پریزنٹ ہوئے واضح طور پر ان کے چہرے پر پورے نشان نظر آرہے تو اگر مارا بھی تھا اگر موسم صاحب نے فائر بھی کیا تو کیا یہ قانون کا تقاضی ہے کہ پولیس والے زدو کوپ کرتے تو بہت عجیب سی 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 چیئویشن ہے اور یک طرفہ ہمیں نظر آرہے جو یا تو موسم صاحب کو سپورٹ کر رہے یا فائی کو سپورٹ کر رہے کوئی بیچ کی بات نہیں کر رہا دونوں طرف کی غلطیاں تھی جن کی بجے سی بہت خراب ہوئی گئے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ آرہ آٹ آرہ مجھے نہیں پتا کہ کیا آخر ہوگا لیکن کچھ سیلس پریویلنس ہونی سیاست کا مقروح چہرہ ہے سیاست دان کرتے ہیں ہم صحافی ہوتے وزیرا آزم نے غلط بات دی یا بلاول نے غلط بات یا مریم نے غلط بات دی لیکن اگر صحافی ہی یہ کام خود بھی کرنا شروع جائے تو ہم میں اور سیاست دانوں میں کیا فرق رہے جائے پھر تو ہم بھی ایک پارٹی بن گئے نا ایک درہ سے تو اس لئے اس کے اوپر یقیناً ایک تو کچھ انٹروسپیکشن ہونی چاہیے صحافیوں کو بھی انٹروسپیکشن کرنا چاہیے ریگولیشن بھی ہونی چاہیے اور یہ سائبر کرائیم ونگ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ سن پا رہے ہیں مجھے سن پا رہے ہیں سن پا رہے ہیں سر 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 سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ فی ای فی ای 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 پولیس ایک بڑا انسٹیوشن ہے عدالت فیصلہ جی سناتی ہے کہ چھاپا غیر قانونی ہے یہ سارا عمل یہ ساری ریٹ غیر قانونی ہوئی ہے اور فی جب بیریڈ ہوگی آپ کوئی یونی فارم میں ہونا ہوگا اتنی لولیس سر اور اس لولیس کے اوپر ابھی تک کاروائی میں چاہتا ہوں کومنٹ کریں بتائیں کہ اس سارے کو مزید اگر کوئی پروسیڈ کرنا چاہے تو کون کر سکتا اور کیسے کر سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو اریسٹ حریقہ ہے وہ بہت واضح ہے اور اس کے اوپر بہت سراحت کے ساتھ بہت ہی تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ نے بھی کامنٹ کیا ہوا ہے ان کا جاجمنٹ ہیں اور جو پولیس آرڈر ہے اس کے اندر بھی لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے اریسٹ کو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے شواہد کٹھے کرنے ہوتے ہیں اور آپ کو ضرورت ہے تفتیش کے لیے اس شخص کی جس کا نام ایکیوز کے طور پر ڈالا گیا ہے اور اس سے آپ کو چیزیں برامت کرنی ہیں اب جس طرح کا یہ کیس بنایا گیا ہے اس سے کسی کی برامت آپ ایکیوز کو اریسٹ کریں دوسری بات یہ کہ جس کو وہ ڈسٹروئ کر دیں گے بالکل بھی نہیں اور یہ جو سارا سلسلہ بنایا جاتا ہے جب آپ ریڈ کرتے ہیں لوگوں کی بغیر وارنٹ کے تو اس سے زیادہ قباہت والی بات اس سے زیادہ illegal اور unconstitution یہ تو constitution جو fundamental rights ہیں اس کی violation ہے یہ بہت ضروری ہے کہ سب لوگ اس بات کو سمجھیں کہ arrest کرنا ایک premature punishment ہے آپ کسی کو trial کے بغیر کیسے جیم میں یا حوالات میں ڈال سکتے ہیں اور جو میں سن رہا ہوں کہ ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا اور جنرلس کے اوپر خاص طور پہ اب جو جنرلس ہیں ان کو خاموش کرنے کے لیے ان کو درانے کے لیے اس طرح کے حرب افتیار کیا جا رہے ہیں وہ جو ہے آپ کی پوری دنیا میں جو جگ حسائی ہوتی ہے ان باتوں کے اوپر اور یہ جو آپ کے بہت ساری مسئل آپ کے جی سی پلاس ہے آپ کے سائٹ اف کے ایش ہیں آپ کے سارے ایش اس میں کمپرمائز ہوتے ہیں جہاں پہ lawful اختیار ہو اگر آپ lawful اختیار کو زیادتی سے استعمال کریں تو وہ خود unlawful ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جن مراد سعید صاحب اس سب اس نامے جو مراد سعید صاحب کی کمپلینڈ ہے وہ خاصی پسے پشت چلی گئی ہے مجھے یہ بتائیے کہ جب اس طرح کی ریڈز ہوتی ہیں اس کا کمپلینٹ کی کمپلینڈ پہ کتنا اثر پڑتا ہے اور اگر اس کو آگے پرسو کرنا چاہے ایٹ اینی لیگل فورم تو کیس ان کا بھیک رہتا یا ویسے سٹرونگ رہتا ہے دیکھ اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو جہاں پہ وہ دیفرمیشن مجھے دیمیجز کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کرمیل پہلو ہے کرمیل پہلو میں جو مجھے شہرز کیا وہ کمپلینٹ ہونی چاہیے اور جس طریقے سے ایف آئی آر درج گئی اور اس کو آگے لے کے گئے یہ بلکل ان کا خیصہ ہے وہ اس پہ کامپرومائز ہو جاتا ہے ایک اور پہلو ہے تو یہ ہے کہ یہ جو گفتگو جس کے بارے میں سب کچھ کہا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں نے شاید سنی بھی ہو بہت سارے لوگوں نے اس پہ توجہ نہ دی ہو اور اگر دی بھی تو وہ آج کی نیوز اور کل کوئی نئی نیوز آ جاتی ہے اب کیا ہوگا اب وہ نیوز سب پڑھیں گے اس کے اپنے ساری بات کریں گے اور ایک بات جو تھی اس کا اب جس کو کہتے ہیں بات کا بتنگر بن جاتا ہے تو اس لیے آنے حالے دنوں میں جب بھی کوئی اس طرح کی سنی ہوں بہت احتیاط کرنی شاہیے لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دشنام ترازی یہ برے بھلا کہنا دوگوں کے متعلق بری بری باتیں کرنا یہ شاید ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے پہلے نہ پولیٹیشن زی بات کرتے تھے اور جنرلس تو ایسی بات ہوتی ہی نہیں تھی لیکن یہ ترینڈ سیٹ ہوتا جا رہا ہے یہ خطرناک ہے یہ خطرناک ہے اچھا سار ایک تیکنیکل چیز بتائیے سیلف ڈیفنس کا ذکر سیلف ڈیفنس کی سٹینڈنگ اس کیسے کیسے کیونکہ ایف آئیے یہ کہتے ہم پہ حملہ کیا گیا کون جو اس کو ڈیٹرمن کروائے گا کس چیک ہوگی چیز کی سیلف ڈیفنس کیا گیا ہے یا جھوٹ بولا گیا ہے یا ایف آئیے جھوٹ بول رہی ہے یا پہ حملہ ہوا ہے ہوا ہے ہوا 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 سیلی چیزیں دیکھتی ہوں گی وہ کہتے ہم پہ حملہ ہوا کیا ایف آئیے کی پیشن پہ حملہ ہوا ہے یا یہ سارا واقعہ کسی کی پرائیویت ریزننس پہ ہوا نمبر وان نمبر ٹو وہ ریزننس جس انہوں نے اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کیا یاد رکھئے کار سرکار میں آپ یونیفورم پہنیں گے تو وہ کار سرکار میں آپ جا سکتے ہیں بہر یونیفورم کے نہیں تیسرا کیا ان کے پاس وارنٹ تھا کیا وہ وارنٹ ایریسٹ کا تھا کیا تلاشی کا تھا کس چیز اور بہت ساری بات ہوں لیکن اس وقت میں آپ کو صرف آخری بات یہ کہ ان کی اریسٹ کرنے کا مقصد کیا تھا کیا ان سے کوئی چیز برامت کرنی تھی جب وہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں تو یہ ان کا اریسٹ اب جب ایڈلیل بھی ڈیکلیر ہو گیا ہے تو پھر کیس کمزور ہو جائے کمزور ہو گیا بہت شکریہ جیشتر صاحب صاحب موجود ہے فارم ٹانی جنرل آف پاکستان ہیں بیک ٹو یو یہ بتائیے گا مونہ صاحبہ کہ ہم نے دیکھا بڑی قربت بڑے اچھے تعلقات محسن بیک صاحب کے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب سے رہے ان کی تصویریں دیکھی بڑا ان کے لئے فیسلیٹیشن بہت سارے میٹرز کے اندر کرتے رہے پبلک بھی کرتے رہے اور ان کو بہت اچھے مراسم ہے اس کے حوالے سے بھی محاملات گڑڑ ہو گئے اور اس نہش تک آگے انہوں نے پرائم نیسٹر کو مورد الزام ٹھہرا دیا انہوں نے کہا جس کے بیچے عمران خان ہے عمران خان نے کہ میرے پہ تشدد کروایا ہے آپ کے خیال سے ملک وزیر آزم اس حد تک جا سکتے ہے یا ایسی حرکت ہو سکتی ہے یا ایسی ایسا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ نے جیسے خود بھی کہا یہ بالکل بات پوری جماعت کو رادر سکتی آئی کی انہوں نے کافی ہیلپ کیا ان کی فنڈ ریز کرنے میں بہت معاملات میں اس میں تو کوئی شک نہیں اور جب وہ آپ کو پتا ہے عمران خان کے بعد 2018 کے بعد محسن بیک صاحب صاحب محسن بیک صاحب بہت امران خان صاحب اور ان کی حکومت تجزیہ تجزیہ ہے ان کے ویوز میں یا ان کے خیالات میں وہ کچھ آج سے دو سال پہلے تک آئی مجھو یاد پڑتا ہے اور جس کی اوپر وہ اس حد تک کہ تھے مطلب ان سے دریکٹلی یہ بات انہوں نے کی تھی کہ میں اس طرح کا اپنی طرف سے میرے ویوز ہو گئے ہیں اور اتنے اس کا ایک فیکٹر میں آپ کو ایڈنٹیفائی کر بتاتی ہوں اس کا ایک فیکٹر تھا جو کہ خود انہوں نے ذاتی طور پر بھی کافی دفعہ یہ بات ہے اور جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو اسی سلسلے میں ہوئی تھی جھانگیر ترین صاحب کی اوپر انکوائری بغیرہ چلی تھی آپ کو پتائیں چین کے اوپر بیسکلی ان کا بہت بڑا اختلاف تھا اور محسن صاحب جھانگیر ترین صاحب کے بھی خاصے قریبی ہیں تو اس وجہ سے ان ان کے خلاف یہ تمام تر کاروائی کیوں ٹلٹ ہو رہی ہیں مجھے لگتا ہے اصل ان کو شاید اس بات پر پروگلم ہوا جو انہوں نے مطلب جسے کہتے ہیں ایکس پلیسٹلی جو کہا ہے امپلیسٹلی اس کے علاوہ کیا ریزنز سے میں آپ کو شاید اس بارے میں مصدقہ بات نہ بتاتا ہوں لیکن وہ اب کرٹیکل ہو گئے تھے حکومت کے آپ کو پتا ہے حکومت کے اپنے بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے بہت بہت بخامی ہوا کرتے تھے احمد جواد صاحب اس کی اور ایک 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 سارا کہ کافی لوگ ہیں جو حکومت بہت احمد ہو رہی ہیں کہ اس قسم کی میلیا کی احمد بہت نمت جائے احمد 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 وزیراعظم نے کیا ان کا کمانڈ تھا یا نہیں تھا یہ میں نہیں کہہ سکتی لیکن ان کی نالج میں ضرور تھا احمد یہ بتائیے گا کچھ وقت کی کمی بھی ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا انیلائز کریں محسن بیگ صاحب کے رول کو بھی کہ محسن بیگ صاحب نے جس سارا یہ واقعہ ہوا اس میں ری بیگ چھاپا تھا یہ غیر کانگوی اور وہ لوگ سویویلین ریشت پہ سویویلین پہ سویویلین 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 ریعکشن تھا ایک نی جرک ریعکشن تھا محسن صاحب اگر اگر نی جرک ریعکشن مانو تو وہ ٹھیک تھا زائر اگر سویویلین کپڑوں میں میرے بھی گھر میں گھوسائے گا تو میں بھی کوئی چاکو چوری بغیرہ شاید اٹھا لوں لیکن یہ کہ پرابر چینل کیونکہ انہوں نے استعمال نہیں کیا لیکن اگر اس ناظر میں سوچوں تو یہ غلط تھا غلط تھا اس ناظر میں کر سوچا رہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ موجود تھی عالم صاحبہ پروگرام میں آپ کا وقت دینے کے لیے پروگرام کو وقت ختم چاہتے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں دعا محاد رکھیں اللہ حافظ